اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہمرا نیوز اور میں ہوں تیبہ بٹ اور اس وقت میں موجود ہوں شہزادہ سلیم کی محبت نور جہاں کے مقبرے پر نور جہاں جن کا اصل نام محرونیسا تھا محرونیسا نور جہاں کیسے بنی اور شہزادہ سلیم کی زندگی میں کیسے آئیں یہ بہت دلچسپ کہانی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ کہانی بتائیں گے تو چلی میرے ساتھ جانتے ہیں موسیقی ملکہ نور جہاں پندرہ سو ستتر میں پیدا ہوئی اور سترہ برس کی عمر میں ان کی شادی مغلی ادربار کے اہلکار شیر افغن سے ہوئی شادی کے بعد شیر افغن کی تائینات تھی بنگال میں ہوئی جہاں پر نور جہاں بارہ سال تک ان کے ساتھ بنگال میں رہی اور وہاں ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام تھا لادلی بیگم ہسٹوریمز لکھتے ہیں کہ نوروز کے موقع پر شہزادہ سلیم نے ملکہ نور جہاں کو دیکھا اور اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک جنگ کے دوران انہیں شیر افغن کو قتل کر آ دیا گیا سولہ سو گیارہ میں شہزادہ سلیم کی شادی ملکہ نور جہاں سے ہوئی اور شادی کے بعد وہ بن گئی نور محل یعنی کے محل کی روشنی اور آہستہ آہستہ بن گئی ملکہ نور جہاں یعنی کے دنیا کی روشنی نور جہاں شہزادہ سلیم کی بیسویں اور چہیتی بیوی تھی یہی وجہ ہے کہ اس وقت چکوں پر بھی ان کا نام ہوا کرتا تھا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ شاہی فرمان جو جاری ہوا کرتے تھے ان پر بھی ان کی مہر ہوا کرتی اور یہ سکے آج بھی اجائب گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں نور جہاں ایک بہادر خاتون تھی اور ایک دفعہ شیروں کے شکار کے دوران انہوں نے چار شیروں کا چھے گولیوں سے شکار کیا ملکہ نور جہاں کا جو مقبڑا ہے وہ سنگے مرمر کے تعویز سے ان کی قبر جو ہے وہ اوپر بنائے گی ہے لیکن یہ اس جگہ پر جہاں پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک تیر خانے نمہ سرنگ ہے جہاں پر میں آئیں وہ اس سرنگ کے اندر ہی اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہاں پر ان کی جو قبر ہے وہ موجود ہے اور اس سرنگ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اندھیرہ بھی ہے تو میرے سے چلتے جائیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اصل قبر جو ان کی ہے وہ کہاں پر ہے یہ وہ تیر خانے جہاں پر ملکہ نور جہاں کی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا صرف نشان موجود ہے ملکہ نور جہاں کو لاہور سے بہت محبت تھی اور وہ لاہور کو جنت نظیر کہا کرتی تھی لیکن سکھوں کے دور میں ان کے اس مقبرے کو شدید نقصان پہنچایا گیا اور آپ ابھی اگر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ان کی قبر کا صرف ایک نشان موجود ہے جس کو چاروں طرف زنجیریں لگا کر صرف ایک نشان جو ہے اس کو نمائع کیا گیا ہے نور جہاں کی وفات ہوئی اور انہیں شادرہ کے مقام پر واقعہ یہ جو باغ دلکشاہ ہیں وہاں پر دفن کیا گیا نور جہاں نے اپنی زندگی میں ہی اس مقبرے پر کام شروع کرا دیا تھا اور چار سال کا عرصہ اس کو بنانے میں لگا تھا اور تین لاکھ روپے کی اس پر لاغت آئی تھی لیکن آج بھی اس کی مقبرے کی چھت پر ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آج بھی تزین و رائش کا کام جاری ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں دیں اجازت آپ سے ملیں گے کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ